بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پہلے جو آسٹریلیا نے بیٹنگ کری پہلے آسٹریلیا نے بیٹنگ کرتے ہو 179 رن بنائے 5 وکٹو کے نقصان پر 20 عور کے اندر اس کے بعد اس کے تاکوب میں آئیلینڈ کی ٹیم صرف 137 رن بنا سکی 10 وکٹو کے نقصان پر 18.1 بول پر یعنی کہ آئیلینڈ کی ٹیم پوری سماپت ہو گئی ہے 10 وکٹو پر صرف 137 رن بنا سکی آسٹریلیا کی بات کریں گے سب سے پہلے ڈیویڈ ورنر نے جو ہے صرف 3 رن بنائے 7 گیندوں پر ایرون فرن چاوالیس پر 33 رن بنائے سکے مشل مارش 22 پر 28 رن بنائے 9 بولوں پر 13 رن بنائے اسٹونیس نے 25 پر 35 اور ٹیم ڈیویڈ نے 10 پر 15 میتھیو ویڈ نے 3 بولوں پر 7 رن بنائے اس طریقے سے آسٹریلیا کا جو ٹوٹل سکور ہوا وہ ہوا 179 5 وکٹو کی نقصان پر پھر آئیلینڈ نے جب بیٹنگ سٹارٹ کری تو آئیلینڈ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے سمیت سمیت بتائی گا آئیلینڈ نے بولنگ کس طریقے کری بیٹنگ کس طریقے کری کیا ان کے فیلڈ رہی کیا کس طریقے کا کھیلے ہو بسم اللہ رحمان رہیم جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آئیلینڈ اور اسٹریلیا کا آج مجھ تھا آئیلینڈ ہار چکی گیا کیونکہ دیکھا جائے تو اسٹریلیا اور آئیلینڈ دونوں کے لئے بہت ضروری مہنچ تھا کہ دونوں کو جیتنا بہت ضروری تھا لیکن آئیلینڈ کی تو شروع میں وکیٹ گری 30 رن سے پانچ کلڑ ہی آؤٹ ہو گیا تو اس کے پاس ان کا موراد بلکل ڈاؤن ہو گیا آئیلینڈ کا پھر بھی انہوں نے تھوڑی کوشش کری 138 تک لے گئے گئے 137 تک لے گئے گئے پھر بھی بہت اچھا انہوں نے بیٹنگ کری دیکھا جائے وکیٹ کیپر وکیٹ کیپر نے 71 رن کی سے بھی نہیں کھیلی اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں چل سکا اور سکورٹ کار اگر دے گا جائے تو پول سٹرڈنگ نے 7 بول پر 11 رن بنائے ان کے کیپٹا نے پیل برائن انہوں نے 6 رن بنائے ٹکن نے 71 رن بنائے ہیری ٹکن نے 4 بول پر 6 رن بنائے پھر کیمپن نے 0 پر آؤٹ ہو گیا دوکرین بھی 0 پر آؤٹ ہو گیا پھر دیلنی نے 10 بول پر 14 رن بنائے پھر اس کے مارک ایڈن نے 11 بول پر 11 رن بنائے ہیری ٹکر کا ساتھ دیا انہوں نے تھوڑا مطلب یہ کہ پچاس سے اوپر کی انہوں نے پارٹنرشپ کری دی ان کے ساتھ پھر اس کے ساتھ ان کا سکور 277 دس وکیٹ کے نقصان پر بنا سکے اگر دیکھا جائے اگر ان کے ساتھ دور پارٹنرشپ ہوتی تو میں بولنا ہوں ابھی میس کچھ اور ہی بات ہوتی لیکن اس سے لئے وہ کافی ٹف ٹائم دے گیا ہے آئیلینڈ نے یہ بتا دیا ہے کہ چھوٹی ٹیموں میں آپ ہمارے نال خبار نہیں ہوتا ہے بلکل آئیلینڈ جو ہے بہت پیارا میچ کھیل کے گئی ہے مجھے پتہ نہیں چل رہا تھے کہ آئیلینڈ جب جس طریقے سے شروع میں پانچ کراری آوک ہوئے تھے تیسے رن پر تو مجھے لگا ہے کہ یہ لوگ سو پی مشکلے اور ستہر سیپا آلاود ہو جائیں گے لیکن جس طریقے سے ان کے وکیٹ کیپر نہیں جیزا کھیل رہا ہے میں بہت اچھا کھیل ہے انہوں نے مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ سو بھی بنا پائیں گے لیکن آئیلینڈ نے جس طرح کے ان کے ٹکر نے جو بیٹنگ کری ہے سویٹی ورن اکیلے نے بنایا ہے باگی کسی نے ان کا ساتھ نہیں لیا اگر کوئی اگر ان کا ساتھ دیتا نہیں کہتا ہوں یہ میچ آئیلینڈ جیٹی ہوتی ہے لیکن اگر بات کریں اسٹریلیا کی بولنگ کی تو آپ جانتے ہیں جس طریقے کی ان کی بولنگ ہے مچل سٹارک ان کے بولر ہے ایڈم دمپا ہے آج میکسویل نے بھی دو وکٹر لیے بیک ٹو بیک بہت اچھی بولنگ کر رہی ہے ان کی جو آپنا رہنا آپنا نے بہت ہیٹ کر دی مطلب بہت جلدی کر دی بہت جلد بازی میں کھیل لے دے آج کا میچ جو آئیلینڈ ہاری ہے اس سے یہ اندارہ ہو رہا ہے کہ آئیلینڈ کے اب کالی فائر کے چانس ختم ہو گیا ہے ابھی بھی رہے چانس ایسی بار نہیں ہے ابھی ایکول میچ پڑا اگوانستان سے دیکھتے ہیں اگوانستان کے اقلاب یہ کیسا کہتے ہیں افغانستان بہت اچھے ٹیم ہے لیکن آئیلینڈ کو اتنی آسانی سے جیتنے نہیں دے گی میرا یہ خیال ہے کہ آئیلینڈ کا مجھے یہاں پہ سفر ختم ہوتا ہو نظر آ رہا ہے جس طرح پاکستان کے ساتھ بھی ہوا کہ پاکستان بھی اتنی جلدی اپنا سفر ختم کر بیٹی پاکستان کا تو بھی چانس ہے نا وہ چانس تو ایسے ہیں کہ اگر کوئی ہارے گا تو آپ کا چانس لیکن آپ کا بیسے کوئی سفر نہیں ہے پاکستان کا پیگر نے کوئی رول نہیں بنتا کوئی رول نہیں ہے اب اب یہ ہے کہ آپ تم جیتو گے وہ چیتیں گے تب جاگے اب یہ جیتنے والی جو بات ہوتی نے یہ تھوڑی ختم ناز ہوتی ہے اب آپ کسی کے آسرے پر بیٹھ رہو گے تو یہ مشکل ہو جاتا ہے نا ماملا تو آئیلینڈ نے آج بولنگ کری تھی پہلے تو جیت کر چیز کرنے کا فیصلہ کیا تھا اچھا فیصلہ کیا تھا اوستیلیا کی بیٹھنگ اتنی اچھے وہ آرام سے چیز کرتے ہیں آئیلینڈ کے قلاب لیکن یہ مقابلہ ہار گئے ہیں آئیلینڈ تو بات کریں گے انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اس کے بارے میں تو ابھی اجازت دیجئے گا خدا حافظ